اثر کی نماز کو بے وجہ لیٹ کر دینا اثر کی نماز کو پرپیزلی اس کو جو نہ پڑنا حالانکہ اس کی کتنی تاقید آئی ہے حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص نے اثر کی نماز قدا کر دی اس کے پچھلے اس تمام احمال برباد کرتے چاہیں گے اہل و ایال بھی ایسے 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 لائک کہ آپ کا جو پیچھے فیملی ہے وہ آپ سوچیں کہ آپ کا گھر تباہ ہو گیا آپ کے سارے گھر والے برباد ہو گیا یعنی یہ جو حدیث میں آتا ہے اس حدیث میں تو یہ آتا ہے کہ ایک انسان جس پہ اتنی بڑی کلائمٹی اور کٹیسٹروفی آئی کہ اس کا گھر اس میں اس کے فیملی والے اور تمام مال جتنے پرپیٹی کے ڈاکومنٹس تھے جتنا کیا پڑا تھا سب کو سب تباہ کر دیا ہے کتنا بڑا کلائمٹی ہے یہ کم بہت نقصان دے کہ جتنا ایک مندہ اثر کی نماز چھوڑ دی وہ بڑا نقصان دے یہ رات کو عشاء کے ساتھ کدا کرے پڑ لیں گے یہ ایک مومن کیلئے پوسیبل نہیں ہے آپ کے سارے عامال برباد ہو سکتے ہیں جس نے اثر کی نماز چھوڑ دی دیکھیں ہمارے سوسائیٹی میں گھر گھر میں جو سب سیدھا پرابلم وہ پیسے کا لین دین ہوتا ہے پیسے پیسے سے بھائی بھائی جودہ ہوئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے ماں بیٹے سے لگ ہوئی بھی ہے پیسے کا معاملہ ہے اب دیکھیں یہاں پہ حدیث کتی زبدس حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ دیکھیں ایک بندہ شہید ہے جو کہ اللہ کے راہ میں شہید ہوا ہے ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب یہ بندہ جو ہے شہید ہے اللہ تعالیٰ کے راہ میں اس نے اپنی جان اس نے صرف کر لیا بہت بڑا عمل چوٹی کا عمل کیا لیکن کیا کہ اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے سوائے دین کے سوائے کرزے کے جو اس نے کرز لیا ہوگا اس سے پھر بھی پوچھا جائے گا صحیح بات تو اس طرح جو ہے نا یعنی اس میں کے یعنی حقوق حقوق العباد جو لوگوں کے حق ہے نا اس کو یعنی بندے کو اتنا وہ لائٹ نہیں دونوں یعنی اصل حقوق العباد میں سے تو نہیں ہے بلکل ٹھیک ہے یا اللہ اور اس کے نبی کے سامنے اونچا بولنا یہ بھی حقوق العباد میں سے نہیں ہے لیکن حقوق العباد بھی کیا ہیں برو یہ حقوق اللہ ہے نا اللہ نے حقوق بلکل ایسا ہے تو یعنی فارزمپل ایک انسان جو ہے اصل کی نماز چھوڑ دے یا ایک انسان یہ کہہ دے اپنے آپ کو نیک سمجھ کے کہ فراد تجھے تو کبھی اللہ معافی نہیں کرے گا برو اس کے بھی تمام عمال بل بات کرتے جاتے ہیں ایک حدیث بیتن ہے کہ ایک چھے اکسا بڑا نیک تھا وہ اپنے مسلمان بھائی کو جو کہ گناہگار تھا اس کا اچھا دوستہ سمجھا جاتا تھا اکسا سمجھا رہا ہے کہ یہ نہ کرو یہ گناہ نہ کرو حتیٰ کہ ایک دن اس نے اس کو ایک بڑے گناہ میں ملوث دیکھ لیا اس کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے کہا کہ واللہ ہی اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو قیامت کے دن کھڑا کیا اور جس جو نیک انسان تھا اس سے پوچھا کہ تجھے کس نے یہ حدورٹی دی تمہارا یہ حق کیسے کہ تم میری رحمت کے بارے فیصلے کرو میں نے اس بندے کو ماف کر دیا اور تجھے میں جہنم میں ڈالوں یعنی اس کے تمام گناہ ماف کر دیا جائیں گے یہ قیامت کے دن سے کیا مراد ہے ہو سکتا ہے لوگ کنفیوز ہو جائیں کہ قیامت تو بھی قائم نہیں ہوئی یہ قیام مراد ہے کہ قیامت کے دن کھڑا کیا یعنی اللہ تعالیٰ ان کو وفات دے گا ان کو مرنے کے بعد جب قیامت کے دن کھڑا کرے گا تو ان کے بارے یہ فیصلہ کیا جائیں یعنی ہمیں پہلے انفرمیشن دے دی گئی کہ یہ ہونا ہے ایسے جیسے قرآن میں ہے کہ تم کہہ رہے ہوگے یا اللہ اتنی کندو ترابا کاش میں مٹی ہوتا تم موت کے بعد فوراں سے کہہ رہے ہوگے اللہ تعالیٰ کبھی کبھی ایسے بیان کرتے ہیں کہ جیسے ہی پریزنٹ ہے سبحانہ اللہ یعنی this will happen for sure مجھے واپس بھیج دے میں وہ آمال کر کے ہوں یہ چھوڑ چکا تھا اچھا اس طرح سے سیکرٹ سنز ایک انسان کے ایمان کو برباد کرنے والے جو چیز ہیں وہ سیکرٹ سنز ہیں اور ایک انسان کے ایمان کو فلرش کرنے آپ نے اس کو یوریا دینا ہے اپنے پانی دینا اپنے ایمان کو آپ سیکرٹ میں گوڈ ایکشنز کرنا شروع ہو جائیں قدیس میں کیا آتا ہے کہ میں اپنی امت کے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن آئیں گے یعنی کس طرح سے آئیں گے ایک گرینڈ ویلکم ہوگا ان کا جبال کی مثال جیسے ان کے یعنی آپ ایک جبل کے ایک ماؤنٹن کے بیس پہ کھڑے ہوگا جا کے جسو دیکھیں ایسے گر کے یوج پسو کونز ہم جب کرے سے یاد ہے آپ کو اکثر لوگ نظر ایریز گئے ہیں پسو کونز گئے ہیں یوج کیٹو کیا آپ دیکھتے ہیں آپ ننگا پربت کو دیکھتے ہو آپ حیران ہو جاتے ہو جبال کے برابر اور عام نہیں جبالی تہامہ تہامہ پہاڑ جو بہت ہیوج ہے بی دعا بھی کہا گئے یعنی ایمپسیز جمکتے ہوئے ہوں گے لیکن اللہ ان کو بزنات پنا دیں گے مٹی مٹی کر دیں گے تو صحابہ کا ایکسپریشن دیکھیں یا رسول اللہ سیف ہم لانا جل ہم لانا یا رسول کیا کرتے ہوں گے وہ کیا ماں کیونکہ صحابہ ورد بیپل فستبکون الخیرات نیکیوں میں آگے بڑھا کرتے تھے نیکیوں کٹے کیا کر دیتے تو اللہ کے نبی نے کہا تمہارے بھائی بہن ہوں گے تمہارے سکین کلر کی ہوں گے تمہارے نسلوں میں سے ہوں گے رات کو تحجد پڑھتے ہوں گے جس طرح تم پڑھتے ہو یعنی بلکل لیفنٹر نہیں ہوں گے بلکل یعنی نیکیوں کرتے ہوں گے اور یہ تراوی کیا ہے تحجد کی نماز ہے برو بلکل تراویہ پڑھتے ہوں گے رمضان میں لیکن کیا کرتے ہوں گے یہ سب کرنے کے بعد جب وہ اکیلے ہوتے ہوں گے وَإِذَا خَلَو تنہائی میں جاتے ہوں گے بِمَحَارِمِ اللَّهِ تَعَالَ انْتَحَكُوْهَا وہ اللہ کی حرام کاموں کو کروز کرتے ہوں گے اللہ تعالی کی جو حدود ہے ان کو بامال کرتے ہوں گے یعنی یہ نہیں کہ نیک کام آپ نے کر لیے مسجدوں میں نمازیں صرف پڑھ لیں اور یہ سوچ لیا کہ دین صرف مسجدوں میں ہے دین تو آپ کی حلائف کے ہر ڈومین میں ہے یار سمجھ میں بھی آتی ہے نا بات کی مسئل کے طور پر اگر آپ نے اسلام کو فولو کیا ہے فر ایسیمپل اور آپ اکیلے بیٹھے ہیں اب یہ روزہ جو ہم روزہ رکھتے ہیں کس لیے رکھتے ہیں وَوَوَوَوَنْ تُو اٹین فروم فیسٹنگ تقویے کیلئے تقویہ کیا ہے اگر میں چاہے پورے بھرے مجمع میں ہوں یا میں اکیلے بیٹھا ہوں تو یہ مجھے کم از کم پتا ہونا چاہیے کہ میں انت عبداللہ کہ عبادت ایسی کی جائے کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو اگر وہ نئی بن پار روزہ ایک ٹریننگ ہے نا جیسے فرزہ پر ہم اکیلے بھی ہوں گھر میں اکثر لوگ اکیلے ہی ہوتے ہیں روزے میں کبھی بجو آفیس چلے گئے ہیں ماں جی کام پہ ہیں شاپنگ کرنے گئے بھی ہیں آپ گھر میں کیلے ہیں پر نو بٹی اوپنز او فریج اندر ایسیٰ اٹھا دیفینیل میں بالکل صحیح کہا دیکھیں نا یہ کتنی زبدہ ٹریننگ ہے سبحان اللہ ایک بندہ میں کہتا ہوں نماز بھی نہیں پڑتا رمضان میں لیکن اس نے ابھی بہار سے آیا کام سے آیا کالیج سے آیا ٹھنڈا گلاس پڑا ہے پانی کا نہیں پیے گا اور اس کے اوٹمیٹیکلی چیز بلڈ اپ ہو رہی ہوگی کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے میں کیا کروں گا یہ نماز نہ پڑھتے ہیں کیوں کہاں جاتی ہے چیز میں میں آپ کو بتا ہوں دیکھیں اللہ تعالیٰ how merciful he is اللہ تعالیٰ جو ہمیں training دیئے رہے this is what is required from you my slave اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس میں آپ یہ پڑھ لیں اے میرے بندے تو پانے نہیں پی رہا میرا حکم ہے تو پھر حرام کام کیوں نہیں چھوڑ ساتا میرا حکم کی وجہ سے this is what اللہ باقی گیارہ مہینوں میں یہ پانی حلال ہے میرے بندے تو یہ مغرے کے بعد پیئے گا اور پجر سے پہلے بھی پیتا ہے تو اس پورشن پر نہیں پی رہا حلال ہے کوئی یورین نہیں ہے کوئی شراب نہیں ہے تو نہیں پی رہا اللہ کی حکم کی وجہ سے تو تو میری حکم کی وجہ سے حرام کام اور واقعی یقین کریں میں اگر اپنے بارے میں سوچو نا یقین کریں it's very very embarrassing یار ابھی ہم تین بندے بیٹھے ہیں میں آپ سے ہو سکتا ہے شرم کر کے کوئی نا کوئی چیز ایسی دیکھ لوں which is very absurd very shamelessness ٹھیک ہے shameless ہے جیسی میں نے پچھ پتا چل گی کہ یار آپ کو کچھ نہ کچھ پتا چل رہا ہے کہ یار میں کیا کروں میں minimize کر دوں گا یا میں اٹھوں گا اور پیچھ سے گزرنے لگوں آپ اس کو بند کر دیں گے اور imagine کریں کہ یار مجھے پتا چل جائے کہ یار آپ نے دیکھ لیا یار how embarrassing moment would that be لیکن اب آپ ایک لمحے dear brother and sister subscribe our channel the fans for more beautiful videos جزاک اللہ و خیر